بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے ہمیشہ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے تو ویورز سب سے پہلے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گے کہ میرے چینل پر جو نئی ہو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر اچھے سی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آجائے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تو آج میں آپ کے سامنے جو لوگ ویرسہ کا سیکنڈ پارٹ بنا شیئر کر رہی ہوں اس میں دیکھیں انیملز ہیں برڈز ہیں اور ایک پورے جنگل کا ایک بیو انہوں نے بنایا ہوئے دیکھیں آپ دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ یار اتنا خوبصورت بیو یعنی اگر آپ جنون کسی جگہ پہ اوریجنل جنگل اس طرح کا بیو جنگل کا نہیں دیکھ سکتے آپ کی خواہش ہے کہ ہم اس طرح کا بیو ہم ریل میں دیکھیں تو آپ لوگ ویرسہ ضرور ویزرڈ کریں تاکہ یہ چیزیں آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں ایک اوریجنل سین آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ادھر دیکھ کے ویڈیو میں بھی اور حقیقت میں بھی جب میں گئی ہوں تو میں نے اس سین کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ یار اس طرح انسان کا دماغ ہے کہ انسان پوری دنیا کی جو نیچرل چیزیں ہیں ان کو ایک سین میں اکٹھا کر لیتا ہے یعنی انسان کو اللہ پاک نے اتنا دماغ دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھیڑیے ہیں اس میں اس میں منکی ہیں بندر جو ہیں وہ ہیں مطلب کہ اس میں چیتے ہیں یہ اس سیٹ پر ٹائگر ہے یہ ساتھ سامنے اور پیچھے باز ہے جو بیٹھا ہوا ہے شاہین پر پھیلا کے لیکن اس میں صحیح سے کیپچر نہیں کر پائی مطلب اس کا چیرہ وغیرہ صحیح سے مجھے میں نہیں دکھا پائی اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مطلب نیچے بلکل وہ اندھیرہ سا تھا مطلب کہ بڑی مشکل سے اس کو میں نے ایک طریقے سے سین کو کیپچر کیا یہ دیکھیں اوپر بندر ہے اور بندر کا بچہ بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا بی بی اس کا لٹکا ہوا ہے یعنی انہیں دیکھیں یہ پیچھے دیکھیں یہ سہارا نیچے زمین پہ بھی آپ دیکھیں پرندے جیسے جنگلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جنگل کا سین ہے خوبصورت سا ایک مندر ہے اور وہاں پہ ہر قسم کے برڈز ہیں ہر قسم کا جانور بھی ہیں یہ دیکھیں اوپر پیرٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ پیرٹس اوپر دختوں پہ لٹکے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بول رہے ہیں مو رہے ہیں مطلب کہ ہر چیز ہے اس ان چیزوں کو دیکھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تصویر جو ہے یہ منظر جو ہے یہ ہمیں کچھ بتاتا ہے اگر ہم محسوس کریں تو اس پکچر میں اس پورے ایک منظر میں مطلب کہ بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے یعنی کہ جو ہم دیکھیں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت منظر ہے یہ کتنی گہرائی والا سسٹم ہے یعنی انہوں نے بنایا ہے اس میں ہم سوچیں کہ ہر چیز دیکھیں پورا منطریقے سے بیٹھ لی ہے یہ بھالو ہے اس کے ساتھ آگے برفباری کا تھوڑا سا سینوں نے بنایا ہوئے کہ برف ساتھ برفباری ہے اور وہاں پہ الگ سے مطلب چاہین بیٹھا ہوئے اوپر انچائی پہ اور ساتھ برفانی ریچ بھی بیٹھا ہوئے برف پہ برفانی ریچ ہے یا شاید شیر ہے یا چیت ہے کچھ ایسا اگر میں غلط ہوں تو پیس کمنٹر کیا بتائیے گا کیا چیز نہیں لیکن یہ تو پکا کنفرم ہے کہ شاہین بیٹھا ہو روپا تھا اسی طرح انہوں نے اس پکچر میں یہ بتایا ہے کہ پہلے دور میں جو لوگ بہت سادہ سیمپل زندگی گزار رہے تھے بہت ساف سترا پانی تھا ندیوں کا ساف سترا محول تھا ہوا سافت تھی لوگ جو ہیں کتنے پرسکون ٹھیکے سے رہ رہے تھے یعنی اس میں جانور بھی چل رہے ہیں انزواہے کر رہے ہیں انسان بھی بیٹھتے ہیں ایک رونک ہے اس پکچر میں مطلب وہ دکھایا گیا ہے سین کے میں نے کتنی رونک ہوا کرتی تھی ہماری لائف مطلب کہ میں تو ابھی بھی خواہش رکھتی ہوں کہ ایسا ماحول ملے لیکن بس کیا کریں بچوں کی وجہ سے انسان وہ کہاں سے کہاں جاتا ہے اسی طرح انہوں نے یہ ساتھ بتایا کہ مطلب آپ تو ہوا ساف نہیں رہی یہ گند کی وجہ سے لوگ الودگی پھلاتے ہیں مجھے کا جگہ گند پڑھے ہوئے ہیں کچھرا پڑھا وہ اس وجہ سے نہ ہوا ساف رہی ہے نہ پانی ساف رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اس پچر میں یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ سرنگیں بنیمی ہیں جس سے کوئلہ نکالا جا رہے ہیں اور وہاں پہ ٹرکٹر کھڑے ہوئے ہیں آگے مطلب یہاں کان بنیمی ہیں جس کے سامنے انہوں نے دکھایا ہے کہ انجن کے ڈبے مطلب وہ جس میں وہ لاتے ہیں بھار کے لاتی ہے کوئلہ وغیرہ لاتی ہے اس سے اس طرح کا ایک انہوں نے سین دیا ہوا ہے یہ دیکھیں نا یہ آئی ٹھنک یہ سالٹ مائن کا کوئی انہوں نے بیو دیا ہوا تھا میں اسے پڑھ نہیں پائی ویڈیو بنانے کے چکر میں آگے پھر اسی طرح کے ڈیفرنٹ کلر کے پتھر ہیں جس میں فروزہ ہو گیا نیلم ہو گئی کیک ہو گیا اس کے بعد یاکود مرجان ہر قسم کا پتھر جو ہے نا وہ بھی ادھر مطلب انہوں نے سرچ کر کے کٹھا کر کے کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے ڈائیمنڈ بھی تھا یا شاید کوئی نور لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا وہ جو ہے نا وہ بھی تھا یہاں انہوں نے رکھا ہوا اس میں بچوں کو بہت معلومات ملتی ہیں ان چیزوں میں بچوں کو اگر پکچر دکھائیں تو وہ زیادہ جلدی سے سمجھاتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو اگر سائنس کا کچھ سمجھانا ہو جو مطلب ہوا کے بارے میں آلودگی کے بارے میں یا پتھروں کی چانچ کا پتھر لگانا ہو بتانا ہو تو ہم لوگ پرسہ میں اگر لے جائیں تو وہ ہر چیز دیٹیل سے لکھی ہوتی ہے دیٹیل سے وہ مطلب انہوں نے بنا کے ایک جگہ پہ لگائی ہوئی ہے ہر چیز تو اس میں ہمیں بہت زیادہ مطلب معلومات ملتی ہیں تو آپ بچوں کو ضرور لے جائیں انشاءاللہ بچوں کو بہت نالج میں لے گیا بہت سی چیزوں کی سمجھ آئے گی کس میں کیا کچھ ہے کیونکہ ہسٹری کی ہر چیز یہاں پہ موجود ہے جو ہمیں اس ٹائم نہیں مل رہی دیکھنے کو وہ یہاں پہ انہوں نے سیگ کی یہ سارے پتھر ہیں یہ کوہنور ہے یہ کوہنور ہیرہ بہت خوبصورت پتھر ہیں اللہ کی قدرت ہے دیکھیں ان پتھروں کو دیکھیں بندہ صرف پتھروں کو دیکھیں تو اتنا بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے تو اللہ پاک کی ذات جو ہے انہوں نے جو باقی چیزیں بنائی نہیں ہے دیکھو اس میں کتنی خوبصورتی ہے یہ دیکھیں اسی طرح انہوں نے یہ دکھایا اس پکچر میں مطلب جو ہم لوگ مطلب شہری محول جیسا آگیا اس میں اثرات کیا ہوتے ہیں انسانی زندگی کے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اور جانوروں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے یعنی اگر آپ یہ دیکھیں روک تھام کے بارے میں اوپر لکھا وہ بھی ہے پیچھے روک تھام اگر اثرات کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں جانور بیمار پڑھ گئے ہیں جانوروں کے مطلب عجیب سی بیماریاں لگ دے گی گندگی کی وجہ سے نہ صاف ستری ہوا ہے نہ صاف سترا پانیون ہے وہ فضاء صاف ستری نہیں ہے شہر مطلب شہروں میں جو پیکٹیاں چال رہی ہیں ان کی پولوشن وغیرہ اسی طرح یہ مسالے تھے جو مسالہ جات ہوتے ہیں مطلب اس میں دارچینی الائچی میتھی دانہ سب کچھ انہوں نے جاروں میں ڈال کے رکھا ہوتا تھا کچھ نام لکھے کہ کسی کو نالج نہیں ہے تو وہ یہ ہاں پہ دیکھ کے اسے نالج مل سکتے ہیں اسی طرح یہ انہوں نے ڈائنو سارس جو آج سے ہزاروں سال پہلے ختم ہو چکے ہیں ان کا بھی دھانچے بنا کر رکھے ہوئے تھے اور اس میں پیچھے اس کی آواز بھی آ رہی تھی مطلب کی ایسے انہوں نے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی تو مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسی اوریجنل ڈائنو سارس جو ہیں نا وہ اندر کھڑے ہوئے ہیں میں تو دور سے جب آ رہی تھی تو مجھے آواز آئی تو میں ڈائرگی میں نے کہا کہ اوریجنل کہاں سے آگیا لیکن آگیا ہی تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس میں ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے بہت خوبصورت منظر تھا ان کے بچے اور وہ ایسے کھڑے آئیں یعنی کہ جنگل میں گھوم پھر رہے ہیں باقی یہ بھی سارے برڈز ہیں ڈیفرنٹ قسم کے مطلب اس میں کھڑیاں ہیں ہر قسم کی ان کے نام بھی اوپر انہوں نے منچن کی میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہر قسم کا برڈ انہوں نے بنا کے لگا ہے اور تو بچوں کو اگر برڈز کی پہچان نہیں ہے تو وہ جا کے ادھر دیکھیں ان کو سمجھ آئے یہ برڈز کون سوال ہے کیونکہ ہر پرندوں کا تو مجھے بھی نہیں پتا صحیح سے کہ کون کون سے پرندے کا کون کون سے نام ہے مین مین جو ہیں ان کا پتہ ہے یہ دیکھیں ترے دیکھیں ترے دست پرندے ہیں اللہ کے قدرت دیکھیں ہر قسم کے پرندوں کی انہوں نے بنا کے یہاں پر ڈمیز رکھی نہیں ہے ان کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے اوریجنل ہے یہ ہے شتر مرک اس کا بھی انہوں نے ڈمی بنا کے رکھی بھی ہے ان کے آگے ایکس بھی ہیں مطلب ہر پرندے کے ایکس بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں گھونسلوں میں کچھ کچھ جو ہیں اس ساتھ یہ مور ہے اللو بیٹھا ہوا ہے پیچھے ڈک ہے ہر پرندہ جو ہے جیسے مطلب عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جب لوگ پرندے کیسے لٹک رہے ہوتے ہیں کیسے گھونسلوں میں غصے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح انہوں نے پورا ایک نقش شارج کریئیٹ کیا ہوئے یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پتایا ہے کہ ایکس ہیں ہر قسم گی ایکس دیکھا ہے کہ پرندوں نے دیئے میں یہ دیکھا ہے انہوں نے کہ یہ گھونسلے پڑے میں ہیں کسی کے الگ الگ ہر پرندے کے الگ الگ اور یہ جو اوپر بڑے بڑے ایکس نظر آرہے ہیں آپ کو وائٹ کلر کے یہ شتر مرک کی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے شیپ بتائی ہے اگر یہ شتر مرک کی ہے بڑے بڑے والے بہت بڑے والے باقی یہ اس میں چڑیوں کے ہیں مختلف چڑیوں کے ہیں اس میں مور کے ہیں مطلب کہ ہر قسم کے پرندے کے ہیں اور بھی وز یہ ہیں ٹائگر بھالو اور یہ مختلف قسم کے یہ بھی برف جو برف میں رہنے والے جانور ہیں انہوں نے سارا وہ ڈمیز کھڑی کی نہیں ہے کہ باری میں جو جانور ہیں وہ کیسے رہتے ہیں سارے کیا مطلب کیسی زندگی گزارتے ہیں تو ویورز آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو انچوائے کریں اپنا خیارے کی گا با بای موسیقی 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 موسیقی